موسیقی 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 ترجمہ نگاروں نے یہ طریقہ افتیار کر لیا ہے کہ وہ لوگوں نے کسی لفظ کا ترجمہ دیکھ کے اس کا ترجمہ کر دیں تو یہ کسی تک کامیات ترجمہ دیں یہ کہہ نہیں جا سکتا اس لیے کہ ایک لفظ ہے تقویٰ بوقت نظوم قرآن تقویٰ کے معنی یہ تھے کہ جس طرح سے کوئی مضبوط کھوڑا ترماند کھوڑا کسی دھروان زمینوں پر اترتے ہوئے ایسی زمینیں جو پچھلینی بھی ہو جو سنوں کو زخمی کرنے والی بھی ہو تو ایسی دھروان زمینوں پر اترتے ہوئے اپنے زوایر کو گرنے سے اور اپنے سنوں کو زخمی ہونے سے جس احتیاط کا ختم رکھتا ہے اس کو پتھوا کہا جاتا ہے آپ آج کے دور میں دیکھیں آج ہی آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نفس کا رہوار ایک ایسے دور میں جہاں زروسین کی چھنکار ہے جہاں مانوزر کی افراد ہے جہاں ملوزر کی افراد ہے جہاں ملوزر کی ملوزر کا جال بچھا ہوا ہے ترقی حرحان دکھائی دے رہی ہے ایسے میں اپنے نفس کو ذات دنیا ہی سے آخرت اداز جمع کر کے جس احتیاط کا ختم رکھتا ہے اسی کو تقوہ کہا جاتا ہے یہ ہے وہ مندل جہاں قرآن کو استندار سے دیکھنا چاہئے ہیں پھر ایک بات میں اداز میں یہ بھی عرض کروں گے کہ کسی دو حرفی لفظ سے عموماً پہی معنی نہیں کرتے عموماً کہہ رہا ہوں یہ طریقہ ہے کم سے کم تیر حرف چاہیے جس سے معنی برامر بولتی ہوں لیکن یہ دو لفظ میں عرض کی دے رہا ہوں ایک لفظ ہے حرف حج کے خدیم لغت میں معنی یہ ہیں ارادہ اب اگر اس مجلس کے اختتان کے بعد کوئی کہے کہ کہیے آپ کا کیا حج ہے تو وہ ارادہ کے معنی میں نہیں بلکہ جملہ محمد قرار پائے گا اس لیے کہ حج کے معنی وہ اس تمام میں نہیں ہے قرآن نے یہ کیا کہ کسی لفظ کو چن کی جب اپنے معنی میں استعمال کر لیا تو پھر اس لفظ کو واپف لغت کو لوٹایا نہیں تو لفظ جس اپنے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے پورا سورہ حج ہے جس میں ارکان حج کی تفصیلات نہیں ہیں یہ زبان موجزہ ہے خاص دو حرف میں تحیل الفاظ میں تحیل مجموعِ الفاظ میں آیات کی صورت میں تحیل مجموعِ آیات کے ساتھ پورے سورے کی شکل میں تحیل پورے قرآن کی شکل میں تحیل ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قرآن موجزہ ہے اور موجزہ کا ترجمہ کسی عادل انسان سے ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ موجز بیان پردے سے باہر وہ نکل آئے قرآن کا ترجمہ ممکنات میں سے نہیں ہے ایک سلزاد شاہد ترمائید برمحمد اللہ اور یہ جو ترجمہ ہم ارز کرتے ہیں وہ محل اس لیے کہ ہم عربی کے اہلِ زبان نہیں ہیں اس کی وہ بلاغت وہ فصاحت اس کی وہ عصد وہ ہمہ گیری اس کی گہرائی اس کی گیرائی اس تک اہلِ زبان کی طرح رفائی ہمارے لئے محال ہے اس لیے کوششیہ کی جاتی ہے کہ ظاہری ترجمہ کے کچھ ہم قریب تر پہنچ جائیں آیات کے معانی اور مفاہین پھر یوں بھی کہ خیال اپنے لئے بدن تلاش کرتا ہے خیال کے لئے لگ اس کا بدن ہے لیکن اتنا موضوع ہو کہ خیال کو پوری طرف سے گرفت میں لے سکے ترجمہ نکالی میں یہ بات نظر بہت تہم ہے جو بہت مشکل بھی ہے آیت کا احتیاط ان ترجمہ سن لیں گے کہ آم یخدون النار کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے فَخَدَاتَيْنَا آلَّا عِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِبْتَةَ اور ہم نے آلِ عِبْرَاهِيم کو کتاب دی دی اور حکمت بھی دی وَآَتَيْنَا هُم مُلْقًا عِظِيمًا اَرُقًا مُلْقِ اَخِيمًا تیور دیکھئے انداز بیان دیکھئے ترجمہ کتابت دیکھئے ذات واجب کا لحظہ دیکھئے بات پھر لحظ کی نہیں ہوتی لحظے کی بھی ہوتی ہے انسان پھر لحظ سے نہیں پہچانا جاتا اپنے لب و لحظے سے بھی پہچانا جاتا مشیط کا لحظہ آہ ہے انسان کا لحظہ آہ ہے مشیط کے لحظے کو سمجھ لے دیں گے یہ کوئی 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 بکیت آجمہ ہو یہ اپنے کوئی کوئی بکیت آجمہ ہو اللہ حلی اللہ حلی تیور دیکھئے کہ کیا بھی کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی دنیا میں دو کیفیتیں بدرجاتم پائی جاتی ہیں ایک کیفیت ہوتی ہے رشت کی اور ایک کیفیت ہوتی ہے حسد کی رشت اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی دوسرے کو اپنے سے بلان دیکھے علم میں، فرد میں، کمال میں، انہر میں، جاہ میں، عشر میں، کر میں، فرد میں، اقدار میں اور یہ سوچے کہ وہ کوئی دوسری جگہ پر رہے میں بھی کوشش کرتے کرتے اس تک پہنچاؤں تو اس کو کہتے ہیں رشت اور حسد اس کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان کسی دوسرے کو اپنے سے بلان دیکھے اور یہ سوچے کہ کفی افسوس ملتا ہوا کہ میں تو اس تک نہیں پہنچ سکتا کیوں نہ اس کو خیش کر اپنی سطح پر لے آؤں دنیاوی امور میں رشت حسد کی بنیزمر بہتر ہے مگر مقامِ حیدرِ قرار میں نہ رشت کیا جا سکتا ہے نہ حسد کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ نہ کوئی انسان بھر کے علی مند چکتا ہے نہ علی گھٹ کے انسانوں کی دوتا سکاہتے ہیں یہ ہے وہ مقام اور پھر قرآن یوں آگ پھر کے چلیں سرسری عبادت ہے لاہم افیس جو قرآن نازل ہوا قلب نبی پر قلب نبی سے چلا لسان نبی پر آیا لسان نبی سے چلا سماعت انسان تک آیا سماعت انسان تک گنرا تو کبھی فقط حلق تک کھیل کے رہ گیا کبھی قلب کی گھتا یوں تک اُدھرا اس لیے کہ کوئی قرآن تو مس نہیں کر سکتا جب تک تو کوئی تاغر نہ ہو تو یہ کہاں کیسے جا سکتا ہے کہ جب میں قرآن چھپے ہیں ان کی سیاہی پاک تھی یا نہیں تھی کالف پاک تھا یا نہیں تھا پریس میں دابا گیا چھاتا گیا کئی ہاتھوں سے گزرا مقصد صرف اتباط والا قرآن نہیں ہے قرآن حقیقی کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ اگر نفس طاہر ہے تو قرآن دل تک اترے اور اگر نفس طاہر نہیں ہے تو قرآن دل تک نہ اترے یہ ہے طہارت نفس اور قرآن ایک اور موجود ہے جس میں مختقل قطبو کی جا سکتی ہے کہ عالم نفس کیا ہو قرآن فہمی کے لئے ورنہ تو کیفیت یہ ہے کہ اگر ہر شخص یہ قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے لگے اور کیا گیا ہے میرا گوئے سفن کسی طرف نہیں ہے میری تقویر بڑی شفاق ہے شفاق نہیں کیا ہے لیکن نتیجہ ہی نکلا کہ بولے دل نالے دل دودھ چراغے محفل جو کوئی برن سے نکلا تو پریشان نکلا یہ قرآن کی حقیقت تو کوئی پہنچ نہیں سکا کوئی نہیں پہنچ سکا سوائے ان کے جن کے پاس علم کتاب تھا خوک فا باللہ شہیدن بینی جو بینکم ومن اندہو عمل کتاب کہتو میرے لئے اللہ کاتی ہے یا پھر وہ جو صحابی علم کتاب ہے تو قرآن تو حقیقتا صحابی علم کتاب کیسے لیا جا سکتا ہے لیکن تقیر کو میں تمہید سے گزار کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں کے لئے جو مورد ہے اس کے لئے آپ بنیادے سوار ہو جائے کہ کل آپ بھی اس اتقار سے انتقاریر کو سنکتے ہیں کیونکہ آپ مطالعہ بلد ہے بڑے بڑے علمہ نے آپ کی تربیت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کی لئے اتقار کیا ہے ذرا تھی ایک اور تمہید سن لیجئے تو پھر میں تقریر تک پہنچنے کوشش کر رہا ہے آج اسلام کے کئی معنی لے کئی معنی لیکن میں ان رخوں پر بھتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں میں سے اس رخ پر بھتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ آٹھ پہلی محرم ہیں آپ کے پاس بھی شاید یہ رخم اب چل پڑی ہو کہ پہلے محرم کو لو یہ کہہ کے ایک دوسرے کو مبارک بات دینے لگے ہیں کہ شجری سال کا آغاہ تو اسلامی سال کا آغاہ تو سال مبارک بھتگو میں اپنی طالب ایمامہ افکار کے ساتھ صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا محرم نیا سال ہے کیا ہجرت محرم پہلی کو ہوئی تھی ہجری سال مقرر تو کیا گیا ہجرت سے لیکن ہجرت کا بھی ہوئی یہ تو دع ہو جائے کہ ہجرت کب ہوئی کسی تاریخ میں اگر کسی کا برم نزالہ خوشہدہ اس کے حافظے میں ہو تو میں کھل بھی ایک طالب ایمامہ ہجری سال سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہجرت ہوئی کا اور محرم سال کا مہینہ خرار کر پایا پہلا مہینہ اس لیے کہ پہلے تو محرم سال کا پہلا مہینہ نہیں تھا پہلا مہینہ تو رفی لنبر ہے تاریخہ یہی ہے دنیا کا کہ کسی مشہور واقعے سے یاد رکھنے کے خاطر سال کو تشریف کیا جاتا ہے جیسے ایسی حضرت عیسیٰ کے لئے پت سے ایسی ہے اسلام سے پہلے آم الفیر تھا یعنی حاضی والا سال کے واقعے کے بعد لیکن ہجری کو پہلے دن تھا تو ممکن ہے کہ کسی نے یہ تطور کیا ہو کہ بہا ہر واقعہ ہے تاریخ کا اب ہم کو ہجری سے یاد رکھنا چاہیے یہ صحیح ہے یاد رکھنا چاہیے لیکن ہجری کب ہوئی کس تاریخ کو ہوئی ملے تو یہ تاریخ کسی تاریخ میں نہیں ہوئی کسی تاریخ میں نہیں ہوئی اس لیے کہ تاریخ بھی کچھ یوں چل پڑی ہے کہ ابھی ارز کرتا ہوں آپ کی تقریب سے گلوں اس مرحلے سے تو پھر کہا آگے بڑھو کہ ہم نے اسلام کی تاریخ لکھنے کے بجائے اقتدار کی تاریخ کو لکھ کر یہ کہا کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے کسی چیز کی تاریخ لکھنے کا تاریخہ یہ ہے آپ پہلی تقریب ہے آپ کو بھول کر لیں میری اس حزے کو تو کل سے ہم موضوع پر باتیں کریں گے آگ تقریبیں میرے پاس اور ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اسلام کے ساتھ ساتھ ذرا ساتھ جب اسلام نادل ہوا تھا قرآن نادل ہوا تھا اور اسلام اشارت بھی نہیں ہوا تھا تو اس ماحول کا بھی اندازہ ہو جائے تاکہ پتا تو چلے کہ جب قرآن نادل ہو رہا تھا تو ماحول کیا تھا معاشرہ کیا تھا تمدل تھا یا نہیں تھا یہ خبائلی زندگیاں تھی ان کے رسم و رواد کیا تھے موسیٰ کے لیے اسا موجزہ عیسیٰ کے لیے موضوع تو زندہ کر دینا موجزہ سرکارِ رسالت کے لیے قرآن موجزہ اس لیے کہ موسیٰ کے دور میں جادو کا بہت زور تھا عفا موجزہ عیسیٰ کے دور میں تخاطہ ہی یہ تھا کہ مرکوں کو زندہ کیا جائے محروف کو اچھا کیا جائے نادلینہ کو آنکھیں دی جائے موجزہ خرار پایا عدد کے کہ عربی لغت خرار نہیں پائی تھی لیکن بچہ باعلوم بھی عرب فصیح بھی تھے بلی اگمی تھے شیر کہنے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا روموز شاہدی جوابت تھے بہنوں کے عوضات انہوں نے درکیم دیکھتے تھے اس کا زبان میں جوابتی عربی زبان تو کلاب مدید یوں ناظر ہوا کلاب الہی یہ جنرہ آج کیے دے رہا ہوں اس کی شرح نہیں جبتا ہے یہ بچہ 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 کلاب اللہ کا ہے زبان محمد کی لہے محفوظ سے چلا خلد نبی میں آیا خلد نبی سے چلا لسان نبی سے ادا ہوا یوں نو جزا خرار پائے اب یہ جب نو جزا خرار پائے کیسیت یہ ہوئی کہ اس وقت عرب کو گوارا نہیں ہوا ماحول ایسا تھا ماحول ایسا تھا لیکن کسی بھی تاریخ کو مرتب کرنے والے دیانت دار سوانہ نگار کا یہ کام ہے موروک کا یہ کام ہے کہ وہ تاریخ کو اس کی حقیقتوں کے پیش نظر پر تیب پہ کہانی اور افتادوں کے تیشن اتر نہیں کسی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیادوں پر نہیں اقتدار کی اصاف پر نہیں حکومتوں کی زور پر نہیں تاریخوں سے حقاقت کے ساتھ اگر اردن تاریخات کو مرتب کرنی ہے تو آپ کو یہ کیا لیے کہ یہ زبان کیسے تبتیب پائی کس کی زبان کے لفظ زبان میں آئے کہاں کہاں سے یہ لفظ زبان میں در آئے ہیں اب تمام الفاظ ملکے اس پوری زبان کو کیسے تشکیل دے گئے اور پھر یہ کیسے رواق پا گئی کہاں کہاں تقدیلی ہوئی کیسے کیسے استخدام قدیل ہوئی کیونکہ مخامات پر زبان آمادہ ہوئی کیوں ہوئی اس کو کہیں گے آپ اردو کی تاریخ لیکن اردو شاعروں کی اور اردو عقیقوں کی تاریخ لکھ کے آپ اردو کی تاریخ نہیں کہتاکتے اسی طرح سے اگر اسلام کی تاریخ لکھنا ہے تو پہلے یہ غور کر لیا جائے کہ اسلام کا آگاہ کب سے ہے مسلمانوں کی تاریخ لکھ کے آگے اس نے اسلام کی تاریخ کہا ہونا تو نہیں چاہیئے تھا کہ اسلام آیا کیسے خیلہ کیسے اشارت کیسے ہوئی دور تب کیسے پہنچا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی تاریخ کے بغیر آپ نے صدار پسندوں کی تاریخ لکھ دی آپ نے لوگوں کی تاریخ لکھ کی جنہوں نے اپنی شمشیر کے دور سے اپنی اپنی حکومتوں کو خائم دیا آپ علمانی آگا ہے کہ اسلام بھگوڑ شمشیر پھل درہ حالی آپ کے پاس بھی اولیاء ہیں یہاں یہ زمین پر بھی اندختان میں بھی ہیں حضرت قاجہ من الدین کسیر میں دلال ہے حضرت نظامتین اولیاء حضرت چراب دہلی حضرت قاجہ بندہ نواز جیسو درات ایک اور چار پرس کی ملتائی اسلام پھیلا پھر ترواز کے چینے کوئی جب نہیں کی تھی لیکن اسلام پھیلا اس تاریخ میں ان کا بھی تذکرہ نہیں دیکھئے میرے جملے پر آپ توجہ فرمائیں میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام میں پنجنسان کا تذکرہ کیوں نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجنسان تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے تمہاری تاریخ محتاج تھی پنجنسان کی تم نے ان کا تذکرہ نہیں کرتی اپنی تاریخ کو بے نور کرتی ہے باہر مہر جو کلکے رہے ہیں لیکن اس بات میں تو ایک کلام نہیں ہے کہ جب اسلام کے آغاز کی تاریخ لکھی تو یہ لکھا کہ سن چالیز برو تھا سن چالیز برو تھا اور قرآن نازے ہوا اسلام یوں آیا اس کے باوجود کمالِ عثمت دیکھئے کہ جانب دار تاریخ نگار تھی یہ نہیں یہ کھا کہ بات پر نہ کسی کے ساتھ کھیلتے تھے کسی کے ساتھ پڑھتے تھے کسی کے ساتھ باتیں کیا گیتے تھے کسی سے مشورہ کرتے تھے یہ نہیں یہ کھا اور اب تمہار یہ تھا قبل اسلام کے بعد تاتھ پر تلوارے کھینچ لینے والے قتل و خرم و خارت دری کرنے والے اونٹ کی ریت میں سہا ہوا دیکھنے کے لیے زمانی یا مکانی یا مخامی تاریخ کی ضرورت نہیں باقی رہ جاتے ضرورت اس بات کی پڑھتے بھی یہ دیکھا جائے کہ اسلام کا نفطہ آواز کیا ہے یہ غور طلب ہو جائے اور جب یہ غور طلب ہو جائے تو پھر دکھو یہاں آکے پہنچے گی کہ اس کا آواز کیا کہاں سے جائے کیونکہ یہ پہلی تقریر ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بہت دیر تک آپ کے ذہن پر بار رہے اس وقت میں ایک حدیث کا انتخاب کر رہا ہوں صرف ایک حدیث کا اور یہ حدیث آپ کو محتضر کے ہاتھے میں مل جائے گی کندل و مال میں بھی مل جائے گی صرف اتنی حدیث دیکھیں پوچھنے والوں کا انداز دیکھیں ان کے تیور دیکھیں ان کے حقوں میں دیکھیں صرف اتنی حدیث کے کسی نے پوچھا راوی سب کے سب محتضر ہیں اس حدیث کے تلسلے میں سب کے سب محتضر راوی ہیں کوئی راوی محتضر میں تو بحث کی رہا ہے حدیث پر پوری کیونکہ یہ راوی تمہارے کا صحیح تھا تو اسی راوی نے یہ بھی کہا تم نے کیوں نہیں لیا ایک متقل بحث ہے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ سرکار سے یہ پوچھا گئے آپ نے کہا کونکہ نبیین آدم بائن المائیواتین آدم ابھی مٹی اور پانی کی مندلوں میں تھے میں نبی تھا میں نبوت باری خاصتا مہام اسلام باری تھے آدم باری خاصتا آدم باری خاصتا یعنی اگر نبی تھے تو کسی کو پیام لے رہے تھے کسی کو تبلیغ کر رہے تھے تو کوئی دین تھا یہ نہیں کہ کس سر میں کس دن میں کس عمر میں کس مقام پر نہیں کچھ نہیں تھا یہ کائنات نہ تھی یہ عرضوں فمان نہ تھے یہ آفن پر چراغوں کی خنگلیں جگمگاتی ہوئی نہیں تھی آسمان کے شانیاں شانیاں نہیں تھے نبیوں کو ابھی اتنا روانی نہیں ملا تھا بے اتنا روانی شکر کے بعد ابھی دریاؤں میں روانی تائی نہیں تھی بھولو پردیحہ نے ابھی اپنے پاسیاں نہیں بنا کہ وہ ہوں کہا لا الہ الا ہوں ابھی بسندی کا تقریم مقام نہیں گئی نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی تھا اور آدم ابھی مٹی اور پاری کی مندلوں میں تھی زمین پر چل نہیں نہیں اور ابھی مٹی اور پاری کی مندلوں میں تھی مندلوں میں تھی تو دیانت دار تاریف اتنا راتے کے لئے یہ بھی چاہتے کہ اسلام کی تاریف تو کبھی یوں ہی متعجن کر کے دیکھیں ظاہر ہے کہ آٹھ دنوں کی نو دنوں کی تقریروں میں میں اتنا ہوں نہیں ہے سب کچھ اور میں چاہتا بھی نہیں یہ آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں ہیں مختلف لوگوں کی بیان کی ہوئی چیزیں ہیں میں تو آج کی حقق ایک بات آپ کے سامنے رکھوں اور یہ چاہوں کہ آپ نہایت گر جانداری سے آپ تو ہیں ہی گر جاندار مگر چونکہ میری تقریریں پھر جائیں گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص نہایت گر جانداری سے یہ بتلائے کہ اگر جو جملے میں عرض کر کے نتیجے تک بہت شرحان ہوں اس کے بجائے کوئی اور نتیجہ بھی بہت سکتا ہے اپنی کتابیوں میں نہیں عالم اسمان کی کتابوں میں نہیں میں یہ فکرات کوٹ کرنا چاہتا ہوں فالا فرمانا مپیر سے عراب کس کی سید غورت سنتے مکی کرنکا گر برنی فالا فرمانا مپیر میں لکھا یہ عراب اسلام کا ایک لمحہ جسے میں گبن سوٹھا رہا ہوں فالا فرمانا مپیر سوٹھا رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ دعوات و بلشنہ میں جو پہی نے کہا کہ کوئی ہے میری مدد جاندے والا کوئی ہے تو گبن لکھا کام صلی اللہ سوٹھا سم لی میں بہت سکتا ہے تو جو پہنگی جو پہنگ ہے جو پہنگ سوٹھا آپس جاندے والا گئی جاندے والا آپس جاندے والا آپس جاندے والا جاندے والا میں یہ کہا تھا ہے تو میری مدد کرنے والا تو گبن کی الفاظ یہ ہے کہ ایسی خامسی تھی ایسا سننا تو تھا لگتا ہے تھا کہ سروں پر پرندے بیٹھ گئے انسان حرکت کرنا بھول گئے آنکھیں چھپکنا بھول گئیں پتنیاں تھم کے رہ گئیں چہرے سملاک ہو گئے ہوا چپ تھی فضا خامس تھی ایسے میں ایک بچے نے جو سنام علی تھا اٹھ پہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں آپ کی مقابل کروں گا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کس ایک آواز سے گواہی کو تاریخ اسلام سے ہتا لیا جائے اگر اس آواز کو اور اس جواہی کو تاریخ اسلام کو ہتا لیا جائے تو اسلام کا چھوائے کو سکے سماتے کے پاک ہی کیا رہ جاتا ہے موسیقی آخری منادل سے تقریف کو گزاروں اور گزار کے اس مقام تک پہنچوں جہاں سے ہم کر رہے ہیں اپنے عنوان کی آیت سے مسلسل کروں گا ابھی میں نے سررہ میں کی آیت لیں پڑی ہی ہے آپ کے ساتھ میں اس کے بعد میں کل سے ہم اس پر گسلسل کریں گے آج سے اس اتنا ہی کہ یہ حفاظت کا آغاز کہاں سے ہے ایک مطا میں نے آنکھیں تو مجنبات کیا لیکن ایک مطا چھوڑ رہا ہوں سے شاید لا شعور اعتبار سے چھوڑا ہو یا شعور اعتبار سے چھوڑا ہو اُس کو میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں آپ کے آنکھ دکھاؤ پھر کسی تقریف کو مربوط کروں گا میں یہاں سے یہاں سے میں نے کوئی دکھو کا آغاز کیا وہاں لیکن حفاظت کا آغاز کہاں سے ہے اس جملے سے کہ اللہ کے رسول میں ہوں میں اس سے پہلے بھی حفاظت ہوئی ہے لیکن دنیا وہاں اسلام نظر نہیں آیا وہاں محافظ نظر نہیں آئے اپنی اپنی بسارت ہے اپنی مصیرت ہے اپنے اپنے حوض ہیں اپنے اپنے ورولے ہیں باہر ہے کہ آپ کسی کی بسارت کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے جس تجھے نظر آیا وہ کہاں ہوگا بات بات دکھائی دینے میں بھی نفس ہوتی ہے جس جس نفس ہوتا اس کو مقابل دکھائی دیتا ہے یہ بات ہے لیکن اس نختے سے کس دن تک کس نے حفاظت کی کس کس نے حفاظت کی کیسے کیسے اسلام کی حفاظت ہوئی کہاں تک ہوئی ایک جنرہ میں آج بیش کیے دیتا ہوں پھر جنرہ کی شرع مقابل کو بات اکل سے کرتا رہا جنرہ یہ ہے کہ جس نے دعوت ذل عشیرہ میں اس ایک خاندق 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 خاند Mack شماعہ کے ساتھ نئی کتائی ترمات رہتا ہے اور پھر اس طرح سے کہ وہ حقائق جو نئی نسل سے پوشیدہ رہے ہیں بہت سارے حقائق کچھ جس میں ہماری بھی گوتا ہی ہے بلکہ ہماری ہی ہی گوتا ہی ہے شاید میری گوتا ہے جب سے یادہ ہو مگر ہماری ہی گوتا ہی ہے کہ وہ حقائق جو ہم کو نئی نسل کو پوچھانے تھے وہ ہم نے نہیں پوچھائے یہ کوتا ہے مجھ کے تو بہت زیادہ ہوئی بہت زیادہ کوتا ہی ہوئی شاہد بڑا سنگا نشینی کے گودر گیا ہے یہ ساتھ بڑا تاراہ ہوا تھا کہ میں آرکتا تاراہ ہوا ہوا پوچھا نہیں پائے پوچھا نہیں پائے اس کو پوچھا نہیں پائے ہوتا 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 شاہد چھوڑے تو خوکہ ہوتا ہے ابن علی کی مجموعوں کا کے باتیں پہنچ رہی ہیں ورنہ تو شاید اس کا بھی موقع نہ رہ جاتا میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں صرف کہ اگر کربلا کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس کو پہلے تو کچھ سمجھ میں آیا ہی نہیں اس نے تو چہروں کو نہیں دیکھا ان کابشوں کو نہیں دیکھا ان مشکلات کو نہیں دیکھا ان صدر آزمائی کو نہیں دیکھا جس صدر آزمائی کے ساتھ اکلام کو لیکھتا ہے جو پڑھتے ہمیں رمانین کی یہ جنہیں پھولی ایک حوانہ کی حیثیت رکھتے ہیں آخری جملہات کی حد تک میری تقریر کی پوری ایک حوانہ کی حیثیت رکھتے ہیں دنیا کی بڑے بڑے روبر کی حوانہ ہاتھ آپ کی نگاہ میں ہیں کتنی زخیم حوانہ ہاتھ ان کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی ان کا مطالعہ ان کی کتابیں ان کے کام ان کی خیبات ان کے دوست ان کے احباب ان کے لکھیں وہ قدوب ان کے ماں آئے ہوئے قدوب ان کا آسا ماجرے پر دخیم سمانے لیکن کائنات کی اس سب سے عظیم حضی کی سمانے صرف چار جملوں پر ہے آٹو بائیوکرافی ہے ہم میرے محمدین کی خودنویس کہ لیجئے ایک کو خود کی بیان کرتا سمانے صرف چار جملوں پر ہے صرف چار جملے کہ میں اس وقت ثابت خدم کرا میں اس لکھ وہ رہا تھا جب دنیا کی زمانیں گوم تھیں میں اس لکھ وہ رہا تھا گویائی ہے تو سخت اس وقت ظلشکران کوئی نہیں مولا کوئی نہیں کوئی نام کسی کے پاس ہو سب اطلاع نہیں چھوئے دوسرا جملہ میں اس وقت کھڑا رہا تھا جب دنیا کے خدم لڑ کھڑا رہا تھا کہا کہاں لے چلوں آپ کے میں تحریف کے کس کس مندر مانے میں لے جاؤں جب میں سابق قدم کھڑا رہا تھا دنیا کے خدم لڑ کھڑا رہا تھا اور دنیا کے خدم لڑ کھڑا رہا تھا میں سابق کرتا رہا تھا جب دنیا دنیا کے خدم لڑ کھڑا رہا تھا اور آفر کھڑا ہوں میں شمہ الہی کی شمہ کو لے گا مندر کی طرف اکیلا کھڑا دنیا پیچھے رہ رہے گا یہ چار جلوں جب آپ ڈھونڈے کے اسلام کہاں سے چلا کہاں رک گیا کس نے اپنا دامن سے نور الہی کی روشید ہوا کی جب سے محسوس رکھا کس نے کچا پروانیاں دی ہیں پہلی محرم اس مجلس کا یہ پچھتر برس میں پچیس برس حقیق عالم اسلام نے اس مجلس کو کتاب کیا ہے ان کا طریقہ بھی یہ تھا کہ وہ پہلی محرم کو سفر امام حسین محرم کو سفر امام حسین محرم کو سفر امام حسین محرم پہلی محرم کو سفر امام حسین محرم کو سفر امام حسین محرم مجھے سال کا تھا اس کے بعد تو وہ یہاں آگئے پھر ہم نے ان کو سنا نہیں ان کو دیکھا نہیں ان کو سنا لیکن میر سنا ہے جیسے وہ شنیدہ مہور دیدہ ہو ایک اور ایک بھی رمیس کربلا کے تعلق سے اگر کسی نے ان دو ہسیوں کو نہیں پہا ہے تو پھر اس پر یہ طرح مخم مخمصہ رہ جاتا ہے منظر مخم مخمصہ میرانیس مر ہو مرزا طبیر مر ہو انہوں نے تو معصیوں میں ان کیفیات کو بیان کیا ہے لیکن علامہ یہ کہتے تھے کبھی ایک طرح سے رخصت کبھی دوسرے طرح سے رخصت برادرم عادی افکری نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ ان مجلسوں کو نظر کام کیا ہے بلکہ اب شاید وہ مسائب کے ان حصوں کو بھی پیش کر رہے ہیں جو علامہ نے بیان کیے تھے میرا قیال یہ ہے کہ ان کے مسائب بیان کردہ سننے کے بعد آدمی کو نئے مسائب وضع کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہ کردہ ہے وہاں بڑا اٹھائیس ہوگا جب مسائب لوگ کے گھر کو آئے وہ نانا کے روزے کی طرف لما ہوئے راہ پھر نانا کے روزے میں رہے صبح کے لوگ کے آئے تو دیکھا پہل پردے کے خریف کھڑی ہوئی ہے آنکھیں سوٹ میں مہن کی تو صرف اپنے ہی کہا ہاں بیانت اب ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ مدینہ چھوڑ دیں گے جس جس چیزوں کو بہتانا چاہتی ہو ان کو ساتھ لے گا جن کو محسوس کرنا ہے ان کو تب اپرکات کو یہاں چھوڑ دیں گے اب باپ کو بھلا کے کہا باپ چلنے کی تیاری کرو کل ہم چل پڑے ہیں انہیں ہاں سے وہ پڑائے گئے خناتیں کھیچوڑائیں گئیں باہر برداری کے انہوں کو سامان لاتا گیا فراجر کا وقت آیا کہ ایسے میں کسی نے آکے حسین ابن احلی سے کہا مولا بیمار بیٹی بھلا رکھی ہے حسین آئی صلی اللہ خانہ بیٹی کے سرانے بیٹھ کے سورہ حمد کی تلائی کی جب بچی کے رساہ پر چہتے ہاتھوں گرے تو چھوڑ کے پوچہ کیوں بابا سب جائیں گے میں نہ جاؤں گی بابا تو کہا نہیں بیٹی تم بیمہ ہو سبا ہم تم کو بھلا لیں گے بیٹی تو کہا نہیں بابا تمہیں سواپ لے چلو بابا میں وقت پر بابا کھانوں گی آئی سے ہی آخری اس میں اچھے کہا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ سواری میں بے میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بکھا دے بابا کی جو فتح کی سواری میں بکھا دے بیڈی کو تسنگلی دیکھ کے ہمارے اٹھے باہر آئے کرسی ڈالی گئی حسین تشیب فرما ہوئے ایک نگاہ سے پور تک دیکھا تلایا لگا ہوا تعلی اکبر کا ابباس کا اور محمد کا اور سکھ اطراف میں تھے کہ ایسے میں باق برداری کے اونک آگے پر گئے بانی کے مشکیوں کے اونک آگے پر گئے اب جو سواریوں کی بازی آئی ایک مرتبہ ایک کڑیا جوان اٹھارہ برس کے جوان نے آگے پڑھ کے بیوی کا آہاں باگوں باگوں پھار کے سوار کیا تو بڑی حسین کی اونکوں نے پوچھا یہ قوم بھی بھی سوار ہوئی لوگوں نے کہا کہ یہ ایلی کی چھوٹی بہو امی لیلہ سوار ہوئی کچھ دیر کے بعد ایک آہاں شہزابہ آگے بڑا تیرا پرس کا سوار آگا باگوں پھار کے سوار کیا پوچھا یہ قوم بھی بھی کہا علی کی بڑی بہو انہوں پر بھار ہوئی ایک آہاں ماتے پر ابباہ کو آکے جانبوں کو پڑھ کیا ایک پلنک والا بی بی کلیدوں پر چھوٹ پر نکلی اور آکے ابباہ جانبوں پر پھاؤ رکھتا حسین بن علی کرنی سے اٹھ پڑے ہوئے باگوں پھر کے بی بی کو سوار کیا بنی حاصل کیا جب کچھا یہ تو ہم بی بی تو دکھو اہتا کہ ہم تو کام ہوئی کہا علی کی بڑی میکی گولہ پرار ہو رہی ہے خافرہ آگے بڑھا کس دونکت آگے بڑھا خافرہ مجھے رسکتار مرسیہ مجھے بیان آئے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی جب حسین بن علی رمانہ ہو رہے سے میں قبر رسول سے کہ کئی دن سے تیری مادر سے نہیں قبر میں چاہے آئی تھی شب تو میرے پاس وہ کرتی ہوئی بے گھر میرا دیتا ہے سریعہ کسیل کو سکل ہے تو وہ کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہوئی میں کہنے آئی ہوں کہ مو خبر سے بھروں گی میں اپنے بچے کو اکیلا سوا چھوڑوں گی میں خاصل آگے بہا ایک مرتبہ پخی کے خیلیت محسا کہ دان کے لئے اس نے علی نے سر کو جھتایا آلازہ اللہ ہاں دلائے میرا عطا سے دلائے ور ہے کدھر وہ صدا ہے میرے بچے کو مصور پر شکر میں زہر سے دو ہے تو وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور ابھی رہوار تو آگے نہ بڑھائے بھائی یاد فرماتی ہے امہ ادھر آئے بھائی آگے اب پاس کے سر رجیت آئی نہ مدہ آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت سے قصاد اب تک کیا ہوں جو برابر میں تجھے کرتی ہوں کیا جہاں بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں جو ہی غربت سے اسے مار نہ دالے بیٹا میرا شبیل ہاں تیرے ہواں ہاں ربناہ تک بل منہ نکانتا سمیر پاکت گاہ جائے ذکر ورمس پیدا پورس ہاں 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 ٹھیک ہے